اسلام علیکم ساجدہ مجیب کا سلام آج آپ کے ساتھ ایک کورما کی ریسیپی لے کر آ رہی ہوں کورما آلو کے ساتھ بنا رہی ہوں میں نے اس کا نام رکھا ہے چکن آلو کورما بچوں کو بہت پسند آئے گا آلو ڈلے ہوئے ہیں آپ سالن کے اندر ورائیٹی لاسکتے ہیں میں نے بھی یہ کوشش کر کے اس میں ورائیٹی ڈالی ہے میں بنا رہی ہوں آج چکن آلو کورما کورما مسالہ میں نے اپنا ہوم میٹ ڈالا ہے اس کی ریسیپی الگ سے آپ کو ملے گی تو آئیے دیکھتے ہیں جھٹ پٹ سے کیسے بنتا ہے چکن آلو کورما بسم لہر احمان ڈیم کے ساتھ شروع کر رہی ہوں میں ڈال رہی ہوں اس میں ٹین ٹیبل سپون آئل آپ اس بھی ضرور ڈال دیں یہ آئل تھوڑا سا گرم ہو جائے تو میں ڈال دوں گی اس میں دو عدد سلائس کیوئی پیاس یہ ڈال دیں گے اب اس کو یہاں پر میں کر رہی ہوں ہلکا سا لائف براؤن کلر آنے تک میں اس کو یہاں پر چلا رہی ہوں یہ تھوڑا سا لائف براؤن کلر اس کا آ جائے یہ دیکھئے جب تک یہ تھوڑا سا لائف براؤن پیاس ہو جائے میں لے رہی ہوں یہاں پر دو عدد ٹیماتر چار عدد آلو ون ٹیبل سپون ادرک لہسن اور ہنڈر گرام یہ چکن اور یہ ڈال دیں گے ایک کب دہی اور یہ ڈال دیں گے ٹو ٹیبل سپون کورما مسالہ یہ ہوم میڈ ہے اس کی ریسپی آپ کو یوٹیوب پہ ملے گی اگر آپ کسی برین کا ڈالنا چاہیں تو شان کا یا نیشنل کا یا کسی بھی اور برین کا ڈال سکتے ہیں پیاز لال ہو چکی ہے ون ٹیبل سپون ڈالیں گے اس میں ادرک لہسن کا پیسٹ یہ ڈال دیں گے اس کو بھون لیں گے اب ڈال لیں گے یہ چکن ہنڈر گرام اور یہ آلو یہ ڈال دیں گے اس کے ساتھ بھی بھنائی کر رہی ہوں میں چکن آلو کورما بنا رہی ہوں آلو کے ساتھ بھی ہم کورما بنا سکتے ہیں آپ چکن نہ ڈالنا چاہیں تو آپ یہ کورما جو ہے آلو کا کورما بھی بنا سکتے ہیں مگر میں چکن آلو کورما بنا رہی ہوں میں نے سوچا تھوڑا تھوڑی سی ڈشز کو ہم اپنی ورائیٹی لا کے اس کو چینج کر سکتے ہیں تو میں نے بھی آج اس میں ایک ورائیٹی کے طور پر لا رہی ہوں بچوں کو آلو بہت پسند ہیں تو آپ اس میں آلو ڈال سکتے ہیں اس کی اچھی سی بھنائی کریں گے اب یہ ہے میرے پاس دو عدد چھوٹی الائچی کورما میں یہ چھوٹی الائچی بہت ہی مزے کی بنتی ہے اور اس کا ٹیسٹ بھی بہت اچھا آئے گا تو یہ کھول کے ذرا ڈال دیتے ہیں دو عدد اس کو بھی اس چکن کے ساتھ بھنائی میں ڈالیے تاکہ اس کی اچھی سی کشبو آجائے کورما کے اندر دیکھئے اس کی بہت ہی اچھی سی بھنائی میں کر رہی ہوں آپ دیکھ رہے ہیں کہ تھوڑی سی پیاز نظر آ رہی ہے اس کو میں نے پیسا نہیں ہے جیسے اس کی گھنائی ہوگی تو یہ پیاز جو ہے اس کی یہ یہاں پر کتم ہو جائے گی آپ ڈال دیں اس کے اندر یہ دو عدد ٹومیٹوز رفلی کٹ لیجئے دو عدد ٹومیٹوز ڈال دیں اب ٹومیٹر ڈال کے اس کی بھی گھنائی کر لیں آنچ کو میں نے تھوڑا تیز کیا ہوا ہے اب میں ڈال رہی ہوں اس میں یہ کورما مسالہ یہ بھی ڈال دیں اور میں ڈال دیں گی اس میں یہ ایک کپ دہی یہ ڈال دیں گے دہی ڈال دیں یہ ہوم میٹ دہی ہے اس کی ریسی پی بھی میں آپ کو دے چکی ہوں مسالہ ڈال کے دہی ڈال کے آپ اس کی کیجئے بھنائی اور آنچ کو دھیما مت کیجئے گا آنچ کو تھوڑا تیز رکھنا ہے تیز آنچوے ہم بنا رہے ہیں یہ چکن آلو کورما یہ دیکھئے 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 اب اس کی پیاز یہ بھی گلنا شروع ہو چکی ہے پیاز نظر آنے لگی تھی تو اب دیکھئے پیاز نظر نہیں آرہا ہے ہم اس کی بھنائی کر لیتے ہیں اب ہم اس کو تیز آنچ پر اسی طرح سے چلاتے رہیں گے تاکہ یہ پانی جو ہے اس کا یہ خشک ہو جائے یہ دیکھئے جیسے جیسے میں اس کو چلا رہی ہوں اس کا آئل نکلنا شروع ہو چکا ہے آپ بھی اس طرح سے دیکھئے اس کا آئل خود ہی نکل آیا ہے زیادہ محنک بھی نہیں لگی اور ہم نے کورما بھی بنا لیا اگر آپ آلو نہیں ڈالنا چاہیں صرف چکن کا کورما بنانا چاہیں تو بھی آپ ڈال دیں آپ میرے یوٹیوب پہ جا کے میری یہ جو ہے کورما مسالہ کی ریسیپی یہ دیکھ سکتے ہیں تو اسی لئے میں نے دوبارہ سے یہ نہیں بنائی وہ میں نے بنا کے رکھا تھا تو آج میں نے اس کورما میں ڈالا ہے میں نے وہ چکن کا کورما جو ہے میں نے مسالہ بنا کے رکھا تھا آپ وہاں سے دیکھ لیجئے گا دیکھئے اچھی سی بھنائی کریں گے آنچ کو دھیما نہیں کریں گے تیز آنچ پر گھنائی کر رہی ہوں اگر آپ کو نمک کی ضرورت پڑے تو آپ اس میں نمک بھی ڈال سکتے ہیں مگر مجھے ضرورت نہیں ہے تو میں نہیں ڈالوں گی کیونکہ میرے مسالے کے اندر نمک میں نے ڈالا ہوا تھا اب میں اس کو پندرہ منٹ کے لیے یہاں پہ ہلکی آنچ پہ پکا رہی ہوں میں نے اس میں یہ ایک کپ پانی ڈالا ہے اب اس کو میں تقریباً دوبارہ سے پندرہ منٹ کے لیے یہاں پہ رکھوں گی یہ دیکھئے پندرہ منٹ ہو چکے ہیں یہ کورما تیار ہو چکا ہے اب ڈش آؤٹ کریں گے یہ چکن آلو کورما بلکل تیار ہے اگر آپ کو یہ ریسی پی پسند آئے تو آپ اس کو لائک کریں سبسکرائب کریں ساجدہ مجیب کو اجازت اللہ حافظ موسیقی